موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدیت بات ہو رہی ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے تعلقات کے حوالے سے اور میں ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ادری سیدی صاحب ڈاکٹر صاحب یہ رہتا ہے یہ میٹھی زبان ڈاکٹر کی جو میٹھی زبان ہوتی ہے وہ بڑی نایاب ہوتی جا رہی ہے اور کچھ جگہوں پہ شاید بہت پیسے دے کے مل جاتی ہے بہت سے جگہوں پہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہیں ابھی بھی گورنمنٹ آسپیٹل میں بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈاکٹر برے ہو گئے ہیں لیکن جنرلی ہر دوسرا آدمی جو کمپلین کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کی میٹھی زبان اور دوسری بات یہ ہے کہ اندازِ گفتگو اس میں کچھ بہتری کی کنجائش ہونی چاہیے تو کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے میٹھی زبان اتنی کمیاب کی ہو گئی ہے دیکھیں یہ بہت بڑا بنیادی سوال ہے ڈاکٹر اس سوائیٹی کا حصہ ہے اور ہمارے ایڈمیشن پالیسی میں میریٹ تو کاؤنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کریٹیریاں نہیں ہیں کہ ہم اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے جو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس میں دوسری اور قوالیٹیز بھی دیکھیں یہ تو ایک بنیادی گیپ ہے آیا اس میں اس کے سام کا کوئی ایکشن شامل ہوگا فیچر میں that I do not know but جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ کے دوران ایتھیکس کمیونکیشن سکلز پروفیشنلزم یہ ان کو پڑھانا ان کو ٹرین کرنا اور اس کو اسیس کرنا یہ اسی بنیادی باتیں ہیں جو میڈیکل ایجوکیشن میں بہت ضروری ہیں جو کہ انفرچنٹری نہیں ہے اور ہیں بھی تو بہت ہی آپ سمجھ لوگ میگر پرسنٹیج ہے آپ دیکھیں ابھی آپ ایگزام کی بات کر رہے تھے یو ایس ایم ایلی جو ایگزائنز باہر کے جو ہوتے ہیں اس میں ایک خاص طور پر ایک کلینکل سکلز کے الگ ایگزائن ہیں نالج کے الگ ایگزائن ہیں ان کی کمیونکیشن اسکلز کے ملٹیپل اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ایگزائمینیشن کنیشنز میں کمپیٹنٹ ہونے کے لیے اسٹوڈنٹس کو بتانا پڑتا ہے یہ ریئر لائیف میں جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں اس کا فیڈبیک پیشنٹ دیتا ہے اس کا فیڈبیک نرس دیتی ہے اس کا فیڈبیک پیرا میڈیکل سٹاف دیتا ہے اس کا فیڈبیک جونئر دیتا ہے اس کا فیڈبیک سینئر دیتا ہے وہ سب کا سب جو ہیں وہ کنٹینیشی ویلیشن میں آتے ہیں فوتو پروفیشنلیزم فوتو کمیونکیشن سکلز انفرشنلی سب میسنگ ہے ہمارے سسٹم میں لیکن اب کیسے لے کے آئیں اب کیسے لے کے آئیں گے اس میں سسٹم چینج ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں بڑی تاجب کی بات ہے اور یہ میں میڈیکل ایڈیوکیشن میں گیا ہوں یہ پڑھا ہے تو مجھے اس کا انکشاف ہوا ہے لیکن کسی بھی میڈیکل کرکولیم کی بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اس سوسائٹی میں جس میں آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹس اسیسمنٹ یہ تاجب ہوگا آپ کو سن کیونکہ پاکستان نے میڈیکل ایڈیوکیشن کی نیٹس اسیسمنٹ شروع سے ہوئی نہیں ہے یہ نیٹس اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کس قسم کا ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے کیسا پاکستان کا ڈاکٹر ہونا چاہیے پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر اوبجیکٹیوز بنیں کہ ہمارے ڈاکٹر میں یہ ہونا چاہیے اور اسی بنیاد پر اس کی اسیسمنٹ ہو کہ ہاں بھئی اس نے یہ کمپیٹنسیز اچیو کر لی یا نہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ کالز بھی بہت زیادہ ہیں کہ ایک آدمی جو کہ پروفیسر ہے پروفیسر ہے تو مہراج ہے اور ٹیچنگ ہاسپیٹل کا پروفیسر ہے یہ بھی نہیں کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے پروفیسر فلاں 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 محبو قدموں پہ ہے وہ والا پروفیسر ہے لیکن اس کے بہوجود ایک مریض کو لگتا ہے جیسے کہ محمد یوسر صاحب تھے میر پرخار سے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی ڈائیبیٹیس کے لیے دوائیں دے دی ہیں مہنگی مہنگی ملٹی وائٹیمنز ٹیسٹ اپنی مرضی کے لیے سے کروائیں گے جس کو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مل پریکٹس کے زمین میں ہے ایک آدمی کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں کر رہا ہے وہ کس سے استعداد کر رہے کس سے شکایت کر رہے کس کو بتائے اور کیا ہمارے کوئی سسلہ ہے کہ اس کا لائسنس کینسل کر دیا رہا ہے ہمارے پاس آج کی سائنس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے نا وہ اس کی نالج میڈیا کی طرف بھی بڑھ رہی ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے بہت کلک آف دو بٹن بہت ساری انفرمیشن مریض کے پاس آ جاتی ہے اگر ایسا ممکن ہو اگر وہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو آج کی پریکٹس میں یہ بہت امبارڈنٹ ہے یہ جو ڈیفرنس آف اپینین والا جو ڈاکٹرز کے آپ بات کر رہے تھے یہ ایک کنسیپٹ ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیکل پریکٹس یعنی اس مسئلے کا یہ حل ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی پریکٹس کرتا ہے تو وہ مل پریکٹس کے زمدر میں آتا ہے مزید بات کرتے ہیں مل پریکٹس پر لیکن مجھے کچھ کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ہمیں جانا ہے چھوٹے سے بریک کے ٹھیک ہے نازم بات ہو رہی ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ ڈاکٹرز کے روئیوں کو اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں معاشرے میں ہم سب چٹڑے ہو رہے ہیں ڈاکٹر بھی چٹڑے ہو رہے ہیں جانوں کو دنگھائی بھی تھی ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں بہت کم مل رہی ہوتی ہیں اس پر بھی کچھ بات کروں گا ٹھیک ہے نا کہ ان کا چٹڑا پن وہ کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے ان کے کمیونکیشن اسکلز کو کریکلم میں بھی ڈالیں اور حالات و واقعات جو ہیں کہ ڈاکٹر کیا اگینز جا رہے ہیں تو اس کو بھی کیسے بہتر کریں ساری باتیں کریں گے جا رہے ہیں بلک میں مائے ساتھ رہی